جو سرنیم ہے حسین اور علی دونوں کا مقام ایک ہی ہے میں نے اپنے نام کے آگے جعوید علی شروع کر دیا کبھی بھی نے کوئی بھی چیز پھٹ سے نہیں ملی دھیری 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 جیسے کنا زہر چڑھتا ہے اس طرح سے مجھے زندگی میں چیزیں ملی ہیں میں بہت ہی آسانی کے ساتھ انڈسٹری میں نہیں آیا بہت ہی لمبا چکر لگا کے میں آیا ہوں سو سنگر اریجید کو فالو کر رہے ہیں سو سنگر ہیں تو آپ الگ ساؤنڈ کیسے کھرو گی مجھے پتا ہے میں کون فایا کون گا رہا تھا میں ایسی کھڑا ہو گیا چی کہا جی کپڑے پہنے ہوئے تھے اناس نے بولا آپ نے وزو کیا تو وزو کل کیا پہنے میں وزو کیا باقایتگی ساتھ اور وزو کرنے کے بعد میں ٹوپی لگا رہی اور ٹوپی لگا کے پھر میں وہ گانا گایا اس کے پر سٹوڈیو میں پورا بلاک آؤٹ تھا ایک مبتی جل رہی تھی ارشاد صاحب، احمان صاحب اور میں تین ہی لوگ تھے پھر ہم نے وہ گانا پھر ایک دم ایک ایسا لگ رہا تھا کہ آپ پرے کر رہے ہیں موسک فیل میں ایک جانکر آتی ہے آپ کی پیٹ تھپتہ پا رہا ہے اور آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور ایک لاکھ لوگ جو موسک نہیں جانتے وہ آپ کی خانہ خانہ واہ واہ کر رہے ہیں تو وہ ایک آدمی ایک لاکھ کے برابر ہے میں نے بہت نامچین انٹرنیشنل آٹسٹ بھی ایسا دیکھے ہیں جن کو ملینز ملینز ویوز ہیں یوٹیوب پر لیکن جب وہ سٹیج پر آتے ہیں تو پھر وہ پاتن پل پاتے ہیں تو اگر آپ نے محنت کی ہے تیاری کی ہے تو آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں تو تو ویسے ہی ہوں گے کچھ بھی ہو ٹکنالوجی کتنی بھی آنے دیچے ہیں یوز کرتے ہیں لوگ لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنا رہاز نہ چھوڑے پاکٹس نہ چھوڑے ہمارے جو گیسٹ ہیں جو کافی ورسٹائل ہیں انہوں نے کافی سوپریٹ گانے گائے ہیں جیسے کن فایا کن گزارش تو ہی حقیقت تم ملے نگاڑا اور ریسنٹلی شیوالی from پشپا let's welcome one of the most versatile voice of India جاوید علی جاوید بھائی welcome to the music podcast thank you thank you thank you دارسن بھائی تو بھائی شروع سے شروع کرتے ہیں ہاں جی آپ کا نام جاوید علی کیسے پڑھا ایکشلی میں بہت بڑا فین تھا استاد غلام علی خان صاحب کا تو بچپن میں ہوتا ہے کہ آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہو اور وہ سچی بات ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کا دل کسی کی طرف یہ ہوتا ہے کھچتا ہے تو سمجھتا ہے وہ سچائی ہوتی ہے تو میرا غلام علی خان صاحب کا کھانا سنتا تھا تو میرے گھر میں محول تھا اور انٹرسٹ میوزک میں انہی کو انہی کو سن کی ہوا اور میں نے ان کو سننا شروع کیا تو ایسے پھر کہیں کہیں پرفارم بھی کرنے لگے بچپن میں میرے ڈائڈی اپنے شوز میں لے کر جاتے تھے مجھے اور وہاں پہ ان سے پہلے میں ایک کچھ غزل میں نے کہا دیا گانا میں نے کہا دیا تو لوگ بہت واوا کرتے تھے بہت ایسا تو ایسے کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ مرام علی خان صاحب کو اتنا محبت دیتے ہیں اتنا پیار دیتے ہیں لوگ ہم لوگ اتنا پیار کرتے ہیں تو کیوں نہیں ایسا ہو کہ ان کا نام مرام علی ہے تو میرا نام جاوید علی ہو ایسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کچھ سمجھ نہیں تھا بہت چھوڑا تھا نو دیس سال کا تھا تو میں نے میرے دیڈی کے پاس گیا اور میرے دیڈی کے پاس پوچھا میں نے کہا پا میرے دماغ میں یہ خیال آیا ہے حالانکہ میرے دیڈ کا نام محامید حسین تھا ہمارا نام جاوید حسین تھا تو میں نے کہا پاپا ایسا کریں گیا کہ بلکل تمہارا دل کہتا ہے تو بلکل کرو کیونکہ جو سرنیم ہے حسین اور علی دونوں کا مقام ایک ہی ہے تو وہاں سے مجھے اجازت ملی اور پھر اس کے بعد میں پھر باقی چیزیں جو میں نے اپنے نام کے آگے جاوید علی شروع کر دیا اور ایک آرٹسٹ کی ایک ریالیٹی ہوتی ہے خود کی ایسا ہیومن بینگ وہ ریالیٹی کبھی کبھی شاید لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتی یہ وہ یوں ریالی ہے میں ایک بہت ہی سمپل لائف جینے والا بندہ ہوں اور آنسٹ لوگوں کے اردگرد رہنا پسند ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ضروری ہے ایک آرٹسٹ کی لئے اگر وہ نہیں ہے کپٹ ہے دل میں تو کہیں نہ کہیں آپ کے گانے میں آپ کے کام میں وہ نظر آئے گا جتنے آپ سمپل سادھا مزاج ہیں اتنا ہی آپ کے کام میں وہ جھلک آئے گی جیسے مجھے کوئی کہے کہ آپ کو آپ کو چینج لانا پڑے گا آپ کو یہ کرنا پڑے گا میں نہیں کر سکتا بھائی ایسا ہی ہوں میں اگر ایسا ہی کسی کو پسند ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں یہ تیس چونتے سال کی آپ کی جرنی ہے پروکسیمیٹلی جی جی آپ سے اگر کوئی بوچھے کہ جب سے آپ نے شروع کیا تھا گانا گانا جب سے آپ نے ہوش سمبالا کہ میں گانا گا رہا ہوں سنگر ہوں تب سے لے آج تک آپ کے جرنی کی اگر آپ کو ایکسپلین کرنا وہ پوری جرنی آپ کے لئے وہ سب سے امپورٹن مومنٹس کون سے ہوگی کبھی بھی نے کوئی بھی چیز پھٹ سے نہیں ملی اور مطب دھیری 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 جیسے کنا زہر چڑھتا ہے اس طرح سے مجھے زندگی میں چیزیں ملی ہیں جیسے میں دلی سے شروع کرتا ہوں تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ فلموں میں گاؤں گا یہ بات سچی بات ہے میں نے فلموں میں گانا ہی نہیں تھا بچپن میں میں نے سوچا ہی نہیں تھا میں صرف یہ سوچتا تھا کہ میں سٹیج شوز کروں گا غزلیں گاؤں گا سمی کلاسیکل گاؤں گا یہ میرا تھوٹ تھا اور میرے ڈائڈ کا بھی یہی تھوٹ تھا بکر اس گھر میں جو محول تھا وہ سراؤنڈنگ تھا وہ تھوڑا سا اس زون میں تھا تھوڑا ہیوی کی طرف تھا آپ کے فیملی میں شروعات میں ڈائڈی بھی مطلب اتنے میرے ڈائڈی قوالی گاتے تھے اور گربانی کیرتن بھی کیا کرتے تھے میرے ڈائڈ ان کے ساتھ میں میں جاتا تھا شوز میں پروگرامز کرتے تھے حالانکہ میں ان کے ساتھ میں صرف رہتا تھا ایک ہاتھ گانا مجھے بھی گوا دیا ایک ہاتھ کچھ پرائیویٹ گانا مطلب فلمی گانے نہیں گاتے تھے ان کے خود کے کمپوز کی ہوئے قوالیز ہوتے تھے وہ بھی میں گاتا تھا گربانی کیرتا وہ بھی میں گاتا تھا وہ بہت ان کا اپنا تھا وہ چیز تو بہت نام تھا میرے ڈائڈ کا اس فیلڈ میں تو اس طرح سے وہ چینج آیا پھر میں بومبے آیا تو بومبے آنے کے بعد میں بچھا تھا چھوٹا تھا میری آواز چینج نہیں ہوئی تھی مطلب چینجنگ پروسیس میں تھی تو میں میری موسا کے ساتھ مجھے لے کے چلے گئے میں بومبے دلی سے آیا تھا تو گاتا تھا تو سب میں ایک پوپلریری دی چھوٹا بچھا بڑا اچھا گاتا ہے تو مجھے لے کے گئے ایک جگہ تو وہاں بے گایا تو وہاں کسی کا کال آیا اس ٹائم پہ موبائل وغیرہ تو تھا نہیں تو ایم ٹینل موبائل پہ کال آیا اور وہ بات کرنے لگی اور میں پیچھے گا رہا تھا تو میری آواز ان کو کان میں گئی اور انہوں نے پوچھا یہ لڑکی کون گا رہی ہے جو فون پہ کانورسیسن تو کسی نے فون پہ آپ کی آواز سنی بیک گراؤنڈ میں ہو بھی بیک گراؤنڈ میں تو انہوں نے بولا لڑکی نہیں ہے یہ بچہ ہے چھوٹا ہے اور دلی سے آیا ہوا ہے انجھ ص budgets سناؤو يہار بہتا ہیoldی اچھا گھا ہے اب انہوں نے سنایا تو انہوں نے سنا کو انہوں نے بولا کی یا آپ میری گھر پہ کال آجوم بٹا پر تو میں اکس ڈیک چل گیا میرے موساج کی کی تلیگی تو میں وہاں سے انہوں نے فون ڈانچ بھائی کو کاللینج بھائی کو کاللینج بھائی کو کاللینج بھائی کو لگایا مہا سے مہا وہاں سے ادھر اب میں وہاں موسیق روم پہ گیا تو وہاں پہ سب بیٹھے ہوئے وہ سب پورا تمام سب تو وہاں پہ سنا مجھے آپ کیا چاہتے ہو میرے ڈائڈ نے بولا کہ میں اس کو سکھانا چاہتا ہوں میں اچھی اس سے سکھے اس کو تعلیم ملے اور اس کے لابے مجھے یہ نہیں کہنا یہ گانے گایا یا ایسا ایسا کوئی تھوڑی نہیں تھا میرے ڈائڈ کے تو اس کے لئے تو بھمبے میں رہنا پڑے گا اب یہ بات ہو گئی اس کے بات میں میرے ڈائڈ نے دماغ میں آیا ان کے کہاں ہے تو اسے یہ اس کا تھوڑٹ اس کی لائف یہاں پہ بنے گی اچھے سے رہے گا سکھے گا میرا کیا تھوڑٹ تھا کہ میرے ڈائڈ نے جو بول دیا مطلب فول ان فائنل ہے وہ اس کے آگے کچھ بات ہی نہیں ہے تو میں ان کی بات مان گیا اور میں رکا کتنے سال کے تھے اب اس کے یہی گیارہ بارہ بارہ تیرہ سال کا اس درمیان بہت تکلیف اٹھائی جو سچائی ہے کھانے کا پینے کا رہنے کا تکلیف اور لوگوں کی لوگوں کے بارے میں لوگوں کو جاننے کا موقع ملا کہ لوگ واقعی میں کیسے ہوتے اصلیت کیسے ہوتی ہے رشتدار کیسے ہوتے ہیں یہ فیس تھا ایک جگہ میں رہتا تھا یہ بھی بہت امپورٹن بات ہے تو ان کا وہاں پہ اسے پینکس رہتا تھا تو میں 9 بجے بولتی تھی کہ 9 بجے سے اگر ایک منٹ بھی اوپر ہو گیا تو کھانے باہر کھانے اور گھر میں انٹری نہیں ہے تو کئی دفعہ اوپر ہو گیا تو میں باہر باکڑی پہ اور پاو باجی اس میں بھی نا جس میں مسکر ڈالتے ہیں وہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی تھی اور بٹر والی اور بداؤٹ بٹر سستی ہوتی تھی میں بداؤٹ بٹر والی کھاتا تھا اور کھا کے پھر میں آتا تھا اس سے ایسا ہوا کہ مجھے فوڈ پوائزنگ ہو گیا بیمار پڑ گیا بہت ہی ورسٹ بیمار مطلب کچھ بھی ہو سکتا تھا پھر میں واپس دللی چلا گیا اور تب تک پھر میری بوائس چینج ہو گئی اور اور پھر اس کے بعد دللی جانے کے بعد پھر میں ایک سال دللی رکھا ہوں اور اس کے بعد میں پھر میں تھوڑٹ لے کر آیا تھا کہ میں اکھیلا ہوں میرا کوئی گوڈ فادر نہیں ہے کہیں کچھ مجھے پتہ نہیں لیکن میں جاؤں گا بامے میں لیکن اپنا ایک مقام بناوں گا میں اچھی بات بولی میں بیچ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا جاتا ہوں یہ جو آواز چینج ہونے والی بات ہے نا یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ بارہ سے تیرہ سال کی عمر میں شروعات ہوتی ہے جب کوئی بھی بندہ گانا گاتا ہے موسک سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے اور وہ بچپن سے گانا شروع کرتا ہے تو اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے شروع ہی کیا ہوتا ہے پندرہ انیس سال کی عمر میں تو وہ تو اس دور سے گزر چکے ہوتے ہیں تو ان کا پکا ہوا رہتا ہے جب یہ شروع ہوتا ہے تو آپ ہائی اوکٹیو میں نہیں رہا پاتے بہت زیادہ چلا نہیں پاتے زور سے نہیں بول سکتے تو یہ سارے ڈفکلٹیز آتی ہیں تقریباً ایک سے دو سال تک تو پھر میں آیا مومبے اور پھر میں سٹرگل کیا جو بھی آپ کیسے سمجھ سکتے وہ کر کے پھر اپنے آپ تو یہ پھر یہ ایک سیکنڈ چینج اوور تھا میرا لائیف کا تب آپ تھے تقریباً پندرہ سال سولہ سال؟ نہیں نہیں سکسین سیونٹی آراؤن ڈو تھاؤزن تو اس کے بعد میں پھر میں آ گیا یہاں پہ اور آنے کے بعد میں پھر میں ایسا ہوتا تھا کہ کہ کہیں پہ کوئی دبیں گانے کے لئے مل گئی سکرچ گانے کے لئے مل گیا تو وہ گا لیا کہیں پہ کچھ بھجن گانے کا موقع مل گیا تو وہ بھجن گا لیا ایسا دھری دھری شروع ہوا تھوڑا ارنگ شروع ہو گیا کیونکہ رہتا تھا بھڑا بھی بھرنا ہوتا تھا میرا اندھری میں جس کا رینڈ تھا 1,000 روپیس اور اس کا 1,000 1,000 کیونکہ چول میں رہتا تھا کیونکہ ہوں ہی میں فلیٹ میں نہیں رہتا تھا اور میرا اس کا جو دیپاوزٹ تھا 20,000 تو وہ 20,000 روپیس جمع کرنے میں میری جان نکل گئی تھی کیسے جمع کروں تو اس میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میری بہت ہیلپ کری ہے میں ان کو کبھی نہیں بھول سکتا اور اس میں ایک نام ہے سنالی باج پہ اس کو میں بہت تھانکس بھولا ہوں کیونکہ اس وقت اس نے مجھے کچھ 10,000 روپیس کی مدد کی تھی پہلی دفعہ میں بول رہا ہوں اور اکثر میں جب لوگ فیل کرتا تھا تو میری فیملی پورا سپورٹ تھا اور اس میں آپ کے رسند دار اور کیا کر رہے ہو اتنے دن سے بوم میں میں رہے ہو کچھ کیا 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 بھائی تم کو کیا لینے دینا ہے میرا کچھ ہو نہیں ہو میں گھر پہ چدر وڑ کے سو رہا ہوں تو لیکن آپ کی فیملی بیٹا سب کی میری رات بیٹا ہمیشہ دوسروں کی بات کو اس کان سے سنو اس کان سے نکال دو یہ ہمیشہ ان کا کہنا سیکھ رہتی تو تو فیملی کا بہت سپورٹ تھا جب آپ کچھ سکسسفل ہو جاتے ہیں اس کے بات سب آ جاتے ہیں ہاں پھر تو یہ تو میرا آرے جاوی 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 تو ہمارا یہ لگتا ہے تو ہمارا وہ لگتا ہے پھر یہ کرتا ہے یہ سب چال ہو گیا وہی لوگ جو لوگ کہہ رہے تھے کئی لوگ نے تو مجھے یہ بھی کہا میرے ڈائڈ کو اس کو تو کچھ سو تو رہا نہیں ہے دیکھو فلا آدمی نے کتنا کام کر لیا ایسا بھی تھا دیکھو فلا آدمی نے کتنا کام کر لیا دیکھو اس کا گانا کتنا ہٹ ہو گیا ایسا بہت تھا اس کام کرو اس کو گانا ہونا چھوڑ کے اس کو ڈرم سکھا دو میرے ڈائڈ کو بڑا بڑی اکھری بات میرے کو بتائی انہوں نے میرے ڈائڈ نے یہ بات کہی کہ بیٹا اپنے کام سے ہی انسان اپنا لوہا منواتا ہے بس اس کو اس پہ محنت کرو یہ چالاکیوں سے اور باتوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے آپ کا کام اچھا ہوگا تو آپ کو کام آپ کے کام سے ہی ملے گا بس اس پہ دھیان ہو تو ان کی ہی بات سنکے میرے ایک چھوٹے سے گھر میں میرے پنکھا بھی نہیں تھا چھپرا ہوتا تھا میرے پاس اکتانپرا ہوتا تھا میں محنت کرتا لگا تھا کیونکہ سنا تھا کہ محنت کرو ریاست کرو آپ کو سب کچھ ملتا تھا سب سے زیادہ بات جو اکھرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے جب آپ کا کمپاریزن شروع کرتے ہر انسان اپنی ڈیسٹین لے کے آتا ہے کوئی بھی کسی کے جیسے کہاں ہو سکتا ہے اور ہونا بھی کیوں چاہیے اور کیوں چاہیے بچپن میں جیسے پاپا آپ کے گائیڈ بھی تھے سارے ڈیسٹین میں تھے ڈیڈی کے سکھائی ہوئی وہ کونسی سب سے اہم بات ہے جو آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہو اپنے کریئر میں اور لائف میں بیٹا بل تو اپنا بل نہیں تو چولے میں جا کے جل بات یہ بہت کریکٹ بات میرے ڈیڈ نے بنے پیٹا کسی کا آسرہ مت تکنا اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے کی کوشش کرنا کہ میرا یہ کر دے گا میرا وہ یہ کر دے گا میرا یہ کر دے گا نہیں صرف مانگنا تو اوپر والے سے مانگنا یہ بات مجھے بتائی تھی انہوں نے مجھے بہت اچھی تربیت بہت اچھی دیئے وہ مجھے بڑا فخر ہے کہ اللہ کا شکر کہ میرے ایسی اپرنگنگ ملی ہے ایسی پروش تربیت ملی ہے میرے بہت کام آتی ہے مجھے کوئی بھی ایسا ایسے ہلا کے نہیں جا سکتا خدا کا شکر ہے اور ایک اور چیز میرے ڈیڈ نے نینا مجھے ہر بندے کا شاگرد کروایا چاہے میں ایک مہینہ چکھا یا دو مہینہ چکھا یہ بھی میرے بندے کو اچھا سکھا سکتے ہیں میں تقریبا سات سے آٹھ استادوں سے کا شاگرد ہوں سات سے آٹھ لوگوں سے میں جو بھی ملا میں سکتا رہا پہلے میرے استاد استاد شبیر خان صاحب وہ میرے نانا لگتے تھے مجھے پتا نہیں تھا بچپن میں ایسے گنڈا بندواری ہے پھر استاد غلام خواہشہ استاد مجید خان صاحب استاد منلو خان صاحب سے میں سکھا پھول سنگ جی بلائن تھے ان سے سکھا پھر ایسے ایسے جہاں جہاں سے جو جو سکھنے کو ملتا گیا میں سکھتا گیا کوئی اور بھی لیجنٹس ہیں جنہوں نے آپ کو اپنا شاگرد بنانے کے لیے بولا ہو یا آپ کے بات ہوئی ہو ایسے بہت سارے ایکزامپلز ہیں ایسے بہت سارے میرے پاس چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں پھر میں بہت خوش قسمت رہا ہوں کہ ایک شو میں میں بچپن میں گا رہا تھا اور کلینج بھائی کے لیٹل منٹس میں بھی میں گایا وہاں پہ پہ پانڈیت بھیمسین جوشی جی نے مجھے سما اور انہوں نے بہت نوٹس کیا یہ لڑکے کے اندر بات ہے اور انہوں نے شو ختم کرنے کے بات میں پوچھا کلینج بھائی سے وہ لڑکا کون تھا بہت سارے لوگ گائے تھے آپ کتنے سال تھے چار پاک سال گئے نہیں نہیں تھوڑا سا بڑا تھا یہی ایک نو دس سال کی ایس تھی یہ کون تھا لڑکا مجھے بہت اچھا تو پھر کلینج بھائی جی مجھے بتایا کہ نا بھائی سے بھیمسین جوشی نے تم کو نوٹس کیا بہت سارے سنگرز تھے اس میں تو یہ بات ہوئی پھر ایک دفعہ یہی بومبے کی ہی بات ہے مطلب میں مجھے پتا نہیں تھا میں چھوٹا تھا مجھے جہاں لے کے چلے جاتے تھے میرے موسا جی میرے ڈیڈی کہیں بھی چلے گئے کہیں پہ بھی سنوا دیا کہ سنو ذرا یہ چیز تو میں گالنے لگتا تھا تو میں ایک جگہ نا مہدی صاحب کا ایک پروگرام تھا ایسے کیٹو نیزر صاحب محفل تھی تو وہاں پہ نا میں سے گایا تو مہدی صاحب نے ایسا کہا کہ کس سے سیکھتے کس سے سیکھتے تو میں نے کسی کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا سکھائیں گے مجھ سے سیکھنا چاہیے مطلب جس کو بھی میں بتاتا ہوں تو وہ یہ بولتا ہے مہدی صاحب نے آپ کو ایسا بات بولی یہ ایک بات ہو گئی پھر میں دلی میں تھا پانٹی ترام ناران جی سارنگی میسٹرو تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا تھا کہ اس لڑکے کو بومبے میں چکھاؤں گا اس کو اور کچھ دن بعد تھوڑا ایک دو سال بڑھے تو ہری ارن جی بھی آئے تھے انہی اشو کھنا جی کہا میں رہتا تھا وہاں پہ دلی میں تو ہری جی نے بھی بولا یار یہ لڑکا کون ہے اس کو میرے ساتھ بومبے بھیج دو ایسا بولا انہوں نے ایسا بہت تو اتنے سارے لوگوں کا مجھے آشرباد ملا ہے تو کہیں نہ کہیں سے ایک بچپن سے ایک یہ تھا کہ خدا نے ایک چنگاری دی تھی بلیسنگ ہے بلیسنگ دی تھی اور اتنے سارے لوگ کا پیار ملا ہے بلیسنگ بلی ہے تو اتنا اچھا لگتا ہوگا جب اتنے بڑے بڑے لیجنڈز آپ میں بشواس دکھاتے ہیں جو کینڈ او گیو موٹیویشن ہے اور وہ بہت امپورڈنٹ ہوتا ہے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ انڈسٹری میں نہیں آیا بہت ہی لمبا چکر لگا کے میں آیا ہوں ایک دن تیری راہوں میں کانا کیا جو ایک دن تیری راہوں میں کانا نہیں اس سے پہلے میں کجرارے گا چکا تھا بہت وہ تین سنگلز کا کانا تھا تو ایک سولو ہٹ گانے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں وہ والا کجرارے کے بعد میں پھر ایک تین تیری راہوں میں وہ کانا لیس لائف کیسے چینج ہوئی امیدیٹلی اس کے بعد سب کو جانتا تو تھا ہی میں اس کے بعد میں پھر دھیرے دھیرے سب لوگوں نے بلانا شروع کیا سب کے ساتھ میں کام کرتا گیا باٹ میری لائف میں نا ایک چیز بہت امپورٹنٹ یہ ہوئی ہے تارسیم بھائی کہ مجھے اوور یوز نہیں ہوا میں کبھی بھی کریکٹ اوور یوز کبھی نہیں ہوا کہ ہر دوسری فلم میں میں گانے گا رہا ہوں لیکن تقدیر کا اتنا دھنی رہا ہوں کہ جو بھی گایا وہ وہ ہٹ وایا ہے کوئی بھی گانا نہ جانے کیا بات تھی یہ کیا بات ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر ایک سیکشن یا اس میں جعوید کو بلائیں گے اس میں یہ کریں گے بٹ میرا تھوٹ یہ ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں آیا تھا ایک نا مکمل تو کوئی ہوتا نہیں ہے لیکن ورسٹائل اپنی چھبی بنانے کے لیے میں بچپن میں کچھ گاتا تھا چھے ساتھ پانچ چھے سال کا تھا تو الٹی سرگم گاتا تھا سانی دابا ماغریزا دارے گاما با داریزا ایسا گاتا تھا سانی دابا ماغریزا پہلے گاتا تھا آرو اور آرو آرو میرے نارا جگہات کہتے تھے یہ ہر فن مولا ہونا چھے کچھ بھی دے دو اس کو وہ گائے گا سال دو سال پہلے یہ غلط بات ہے آپ نے گایا جی 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 تو میں نے گانا سنا ہے میں نے کبھی بھی سپنے میں بھی نہیں سوچا کہ وہ گانا آپ نے گایا ہے تو ایک دن ٹی وی پہ چل رہا تھا نیچے سنگر کا نام آتا ہے فلم کا نام اور سنگر کا نام تو وہ پہ جاوید علی آیا میں نے واپس دیکھا پہ میں نے سرچ کیا سپاٹیفائی پہ کہ یہ سچ میں گایا ہے میں انفیکٹ آپ کو فون کرنے رہا تھا اس ٹائم کہ جی جاوید علی تو تپیکلی ایک ایمیج آتی ہے سوفی سوفی سولفل رندیشن وہ نا ایک ایک جو ساوند کمپلیٹلی دیفرنن ہاں آپ دیکھو سریولی گانا آیا ہے ہاں مطلب میں ایک چلی پوچھنا ہے سریولی میں آپ کی آواز ابھی بھی بھی فریش لگتی ہے اسی لئے میں بول رہا ہوں کیونکہ میں اووریوز ہوا نہیں بہت زیادہ انفیکٹ جو بھی لیٹس جو میں گانے گا رہا ہوں اس میں بھی نا لوگ کا یہ کہنا ہے آپ نے کچھ کیا کیا ہے ہر سات سے آٹھ سال بعد آپ کی وائس میں ایک چینج آتا ہے تو وہ جو چینج آیا ہے کووید میں آیا ہے مطلب میں فورسولی بولا بھی ہے یار میری وائس کو یوز کرو یار ہم آپ کی ایوال دیکھو میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے میرے لیے تو امپورٹنٹ ہے لیکن میں یہ بات بول سکتا ہوں آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوگا ہنڈر پسند ہنڈر پسند اور فریش کی جہاں تک بات ہے تاسم بھائی وہ اور میرا کہیں کچھ نہیں ہوا آپ دیکھو مجھے مجھے سال میں پچاس گانے کاملتے ہیں چلو جی اس سال تم تک آ گیا اس سال آ گیا جی تم دو جب ملا آ گیا اس سال آ گیا جی کن فائے کن آ گیا اس سال آ گیا جی عرضیاں آ گیا اس سال آ گیا جی آپ کا گزارش آ گیا اس سال آ گیا جی کہنے کو جشنے بہا رہا ہے تو یہ اس سال آ گیا جی عشق زیادہ آ گیا لیکن ایسا چنک میں مجھے گانے نہیں ملے کوئی ایک کمپوزر ملے تھے مجھے انہوں نے بولا کہ ابھی جو تمہارا ٹون ہے نا وائس کا ابھی تک کا سب سے بیسٹ ٹون نکل کے آیا ہے وائس اب اس میں میں نے دھیان بھی دیا ہے اور وہ نیچرل بھی ہے ابھی کیسا ہو گیا سو سنگر آریجیت کو فالو کر رہے ہیں سمپل بات ہے سو سنگر ہیں تو آپ الگ ساونڈ کیسے کرو گی کرٹ آپ بھی جانتے ہیں یہ بات تو تو آریجیت ہے آلیڈی اس کو فالو کر کے آپ کیا کرو گی تو آپ نے جو بھاد بولی ہے میں اس کی کلپ کٹ کے سارے میزی ڈیٹر کو بیج دوں گا جب آپ اتنے صحیح فیز میں ہو ابھی ابھی اس اس مائی گولڈن میں سمجھتا ہوں میں ہر آفتے میرے گانے ریلیز ہو رہے ہیں سارے کمپنیز کے ساتھ میں سب میرے ساتھ گا رہے ہیں اور میں چارج بھی کر رہا ہوں اچھے سے مطلب سب کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی میں نے چوائز رکھا ہے کہ اس میں بھی میں اووریکسپوز نہیں ہونا چاہتا کوئی گانا مجھے اچھا لگتا ہے تبھی میں کرتا ہوں تو آپ کے وائز فریش رکھنے کا کوئی طریق ہے مطلب پریکٹس ریاز اور کوئی شورٹکٹ نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ لوگوں نے بہت شورٹکٹ کا بہت چلنگ بنایا ہے اور کچھ ایسے آپ کو بچانے کے لیے کچھ ایسے ڈائلوگز بنایا ہے کہ نہیں جی آپ کا وائز اگر آپ ریاز کریں گے تو وائز میں وہ جو وہ گرینز ہیں وہ نکل جاتے ہیں کریں پیدا ہوتے ہیں بھئی آنس میں کہاں سے نکل جاتے ہیں تیار ہوتی ہو ایس آپ نہیں کرتے ہو اس لیے تھوڑا دوسروں کو میس گائیڈ مت کرو نا تو جی کس نے بتایا تھا کہ آپ ایکچولی بہت لکی ہیں انفیکٹ سونو جی نے کہیں یہ کہا تھا کہ جعوید علی is one of the most underrated singer اور میسے کسے اور نے کہا تھا کہ وہ بہت قسمت والے ہیں کیونکہ جو بھی انسان کم خرچ ہوتا ہے وہ زیادہ لمبا چلتا ہے ہاں اس لیے میں نے بولا نا تارسن بھائی کہ دیکھو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بہت سارا کام کرے کچھ کرے بٹ گوڈ نے میری ڈیسٹینی ایسے لکھی ہے کہ تمہیں دیری 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 میں دوں گا چھوڑوں گا اور جو کام کروگے وہ نوٹس ہوگا اور اس میں بھی کیسا ہوتا ہے کہ میری ہمیشہ سے یہ تمنہ رہی ہے میرے ڈیاد نے بھی یہ بات بولی کہ ایکسکلوزیب بنو ایکسکلوزیب بنو ایوریج مد بنو اور میرا ہمیشہ وہی ایم رہا ہے اور بائی دی گریس اپ گوڈ ابھی میں تو یہ بات نہیں کہتا کہ لیکن انڈسری میں یہ بھی ایک بیسٹ انڈیا کے بیس ٹن سنگر میں شاید دسوہ نمبر میرا بھی آتا ہے نہیں نہیں ہا ہا یہ بھی ایک بہت بڑا بلیسنگ ہے مجھے آج کے دن تو انڈیپینڈنٹ نانفل میوزک بھی بہت بڑا ہے انفیکٹ ریجنل میوزک بھی بہت چل رہے اور آپ نے تو کافی لینگویج میں گایا ہے بہت آج کے دن میں کمپوزر آپ سے گانا گواہے اس کے ڈیپینڈنسی پہلے سے کم نہیں ہوئی بہت کم ہوئی ہے کوئی بھی سنگر مجھے ایک گانا مل جائے گا وہ ہٹ ہو جائے گا اگر گانا مل بھی گیا وہ چلا نہیں تو پھر تو بھی تو آپ کوئی مطلب نہیں ہے نمبر بڑھتے رہیں گے آپ کے وہ گانا کلک ہو وہ گانا اس لیول کا پاپلر ہو کہ جگہ جگہ چپے چپے میں چھا جائے ایسا بہت ریئر ہوتا ہے تو وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کو اپنا ایک دائرہ بنانا چاہیے کیونکہ ابھی اتنی بڑی دنیا ہے چھوٹے سے چھوٹے بندے کے پاس کام ہیں کوئی اینی بول سفتر نہیں جی میں تو یہ ہوں ایسا نہیں ہے سب کے پاس کام ہے یہ ہے کہ اس کے دائرے الگ الگ ہیں کس کے پاس یہاں ہے تو کس کے پاس یہاں ہے تو کس کے پاس اور آپ جب گانا گاتے ہو ایسا آج کل بہت بار ہوتا ہے کہ یہ گانا دزدز لوگ آتے اور آپ کے حساب سے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی سنگر یہ تو نہیں گئے گا کہ وہ صحیح ہے مجھے لگتا ہے کہ کمپوزر کچھ نہ کچھ تھوٹ لے کے کسی سنگر کو بلاتا ہے مان لی جی ایک گانا ہے اور میں کمپوزر ہوں تو میں نمبرز ریسائیڈ کروں گا اے فلا سنگر بی فلا سنگر سی فلا سنگر سی دی تو یہ چیز اس کی وائس میں کیسے ساونڈ کرتا ہے بٹ کہیں نا کہیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سنگر کوئی گانا گاتا ہے تو اس سے اموشنلی اٹیچڈ ہو جاتا ہے اور وہ اٹیچڈ ہوتا ہے اور جب وہ نہیں ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے تو آپ نے کبھی ایسا گائے ہیں گانے جو آپ کو ملے ہیں جو کسی اور نے گائے ہو ہیں بہت سارے گانے بہت سارے گانے نام نہیں لوں گا لیکن ہیں بہت سارے گانے ہیں لیکن مجھے سے لگتا ہے کہ میں نے ایسے بہت سارے گانے گائے ہیں جو میں ڈیزرب کرتا تھا اور کسی اور کے باس سے لے گئے اب مان لیجی آپ سریورلی کی بھی ہی بات کر لیجی اس گانے میں تین سنگرز میں تھا اس میں سارے جیت بھی تھا میں گیا چھے نہیں اور مجھے دیوی کا کال آیا دیوی سبرساند جی میں نے کہا جاوید بھائی میں نے ریکار دنیا سانگ بہت اس وقت ہمیں ہندی کیونکہ میں نے تیلیو گانے ان کے زیادہ کیے تو بہت میں گانے ریکارد کرنے کے بعد میں مجھے تین گانے تین سنگرز جسٹیفائی کرے گا پھر یہ کسمت آجاتی آپ کی پھر وہ کسمت میں اگر ہوگا تو وہ صحیح ہو جائے گا آپ کا سب سے ڈیفیکلٹ ریکاردنگ ایکسپیرینس کونسا رہے ایک دیوانہ تھا کر کے ایک مووی تھی جس میں رحمان سر کا موسک تھا اور اس کا بیٹ مجھے سمجھنی آرہا تھا اور اس کا جو 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 موسک پڈکشن تھا وہ تھوڑا ٹیپل ایسا چل رہا تھا اور مجھے وہ بیٹ سمجھ میں آرہا تھا اور مجھے کاؤنٹ کر کے گانا پڑھ رہا تھا مجھے لاس تک سمجھ میں نہیں آرہا مورتی جی مورتی جی ان کے جو اسسسنٹ ہے وہ ڈپ کر رہے تھے اور وہ مجھے سائن دے رہے تھے اور میں بھی خود سائن لے کے تب اس کو فالو کر رہا تھا ابھی وہ ٹریک بن چکا تھا اور آلی سکرچ نہیں تھا تو اس میں مجھے پانچ گھنٹے لگے تھے آپ نے رحمان سر کا نام جی رحمان سر کے ساتھ آپ نے بہت کام کیے جی آپ نے لائی بھی پر فارم کیے تو پہلا چیز تو what is آپ ان کنیکشن کو کیسے ڈیفائن کرو رحمان سر آپ کی آپ نے کیا کیا سیکھا ان سے ٹیکنیکلی میں نے وہاں جا کے بہت کچھ سکھا ہے جیسے میں پہلا گانا گانے کے لئے گیا تھا کہنے کو جشنے بہا رہا ہے تو وہاں جانے سے پہلے میرا ایک الگ سٹائل تھا گانے کا مجھے بہت ایک دن تری راہوں میں اگرڑا یہ سب گانے آ چکی پر شاید تو ہی حقیقت پر گرے جب گانے بھی وہ بعد میں آئے کچھ ایسی چیزیں تھی جو مجھے بھولانے میں تھوڑا سا ٹائم گیا بچپن سے آپ جس محول میں انلرن کرنا چیزیں جو سیکھی دیں ان کو بھولانے میں بہت ٹائم گیا وہ میں نے اپنے سوچ سے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یہاں اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو ہی ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کوئی گرو نہیں جگھا سکتا تو میں وہاں جا کے سپیشلی جب ہائی نوٹس گاتے آپ تو ہائی نوٹس میں آپ ایک تینڈنسی بن جاتی کہ آپ چلا ہوگے تاکہ ہٹ کرو وہ نوٹ کو تو وہاں جا کے مجھے ہی پتا چلا کہ آپ ہیڈ وائس میں اس کو کہنا چاہیے اور وہ ٹیکنک مجھے وہاں سے میں گارا پاس ہے پھر بھی پاس نہیں یہ لائن تھی پا پا پاس نہیں اور میں گا رہا تھا پاس ہے پھر بھی پاس نہیں کتنا کھانوں کو دکھتا ہے نا تو تو پھر آپ کو وہ سمارٹنیس رکھنی بڑھتی ہے کہ وہ کہاں پہ کیا یوز کرنا ہے تو یہ ٹیکنک مجھے وہاں سے ملی ہے رحمان سر نے اس کو اکی کیا مجھے پتا چلا کیا اکی ہوا ہے او یہ اچھا اب نیکس ٹیم میں ایسا نہیں کروں گا تو وہ چیز سیکھنے کو ملی پلس جس طرح سے وہ ڈپ کرتے ہیں جتنا فریڈم دیتے ہیں ایک آرٹسٹ کو میرا کچھ اگر انپوٹ آرہا ہے کسی گانے کے اندر یا میرے زہن میں کوئی بات آرہی ہے اس کو بہت عزت دیتے ہیں اور انفکس وائس ٹیکنیک وائس وہ بہت ساری چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی ہیں ان کو پلس کیا ہوتا ہے ایک ڈیوائن ایک اینرڈی ہے ان کا جو سراؤنڈن ہے رحمان صاحب کا ایک اتماسفیری ہے بہت ڈیوائن ہے مجھے پتا ہے میں کون فایا کون گا رہا تھا تو میں ایسی کھڑا ہو گیا چی کہا کپڑے پہنے ہوئے تھے انہ صاحب نے بولا اور وضوح کرنے کے بعد میں ٹوپی لگائی اور ٹوپی لگا کے پھر میں وہ گانا گایا اور اس کے پر سٹوڈیو میں پورا بلاک آؤٹ تھا ایک ممبتی جل رہی تھی اور ارشاد صاحب بہمان صاحب میں تین ہی لوگ تھے اور پھر ہم نے وہ گانا ریپورٹ کے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ پریے کر رہے ہو اور وہ لوگوں کو محسوس بھی ہوتا ہے جب وہ گانا سکتے تو وہاں سے پھر جو سر پہ باندھ رہے ہو پھر سٹیج پہ بھی میں جاتا ہوں تو سر پہ باندھتا ہوں تو وہ شروع ہو گیا پھر وہاں سے تو پریے کر رہے ہو اپنے سٹیج شو کی بات کی لائیو شو کتنے امپورٹنٹ ہے ایک سنگر کی لائیو بہت امپورٹنٹ ہے بہت مزا آتا ہے جب آپ لائیو پر فارم کر رہے ہو اور کہیں اور لائیو پر فارم کرنے میں آپ کو کوئی بندھن نہیں رہتا اور آپ کی آرڈینس سے آپ کو ونٹو ون کنیکشن رہتا ہے تو جب آپ جب آپ کچھ اچھا کر رہے ہو کچھا ویریشن لے رہے ہو یا پھر کچھ اچھا آپ گا رہے ہو اور آرڈینس آپ پہ فدا ہو رہی ہے تو وہ جو فیلنگ ہے اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے کوئی بھی ایسی انسیڈنٹ جو آپ کو بیک او دو میند یاد ہے کبھی پیمنٹ نہیں ملی ہو یا ایسا ہوا نہیں آبی تو نہیں ہماری ٹیم بہت زبردست ہے ابھی نہیں پرانا کبھی بھی کوئی بھی ایسا ہوا ہے جو مطلب یاد آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے شیط ایک بار ایسا ہوا تھا میں کولاپر میں شو کر رہا تھا اور 31st ڈیسمبر کا شو تھا ملا تھا بھئی ایک ریمکس گیا تھا میں نے نا تو وہ بہت ہیٹ ہوا تھا بنتری سرم DJ سکیتو کا وہ بہت ہیٹ اس پر شوز مل رہے تھے مجھے کافی اور اچھے خواہ سے میں شوز کر رہا تھا پیمنٹ بہت کم تھا لیکن 31st کا پیمنٹ تھوڑا سا ڈبل ہوتا ہے اس ٹائم میں میں بتا رہا ہوں تو جانتا ہے فائی کی بات ہے تو مجھے ایک نے بندے نا کوریغرافر تھا بھئی اس نے نا مجھے بکیا ابھی میرا کوئی مینجر بھی نہیں تھا تبھی کوئی مینجر نہیں کوری مینجر نہیں کرتا خود ہی میں بات کرتا تھا خود ہی سب ڈیل کرتا تھا تو اس نے نا مجھے نا xyz amount advance دے دیا وہاں پہ جا کے ڈی فرس کا شو ہو گیا اور وہ بھی بینڈ کے ساتھ نہیں کیا میں نے مینس ون پہ ٹریکس پہ لے کے جاتے تھے اور کچھ مل گیا تو اچھا ہے تو وہاں پہ آدھا شو کا پیمنٹ آدھا جو advance دیا تھا آدھا پاہ میں آدھا میں دکھا ہی نہیں پتا ہی نہیں چلا اس کی شکل بھی بھول گیا میں ڈھونڈ رہا ہوں کہاں سے اور اس کے بعد میں مجھے وہاں سے نہ میرے بس کوئی گاڑی تھی نہ کچھ تھا مجھے ہائی وی پہ آکے وہاں سے بس میں جانا پڑا وہ انسیڈنگ میں کبھی نہیں پہنسکتا بڑا شو کیا پورا شو کیا نا شو کرنے کے بعد وہ آدمی نہیں دکھا رہے گا آپ کے قسمت اچھی ہے آپ کے ساتھ صرف ایک بار ہوئا ہے اور آپ آپ نے کنٹیمپریری سنگل کو سنتے ہو جو آپ کے ساتھ والی سب کو سنتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کو سنوں کیونکہ خود کو سن کے آپ کیا سکھو گے سنگل میں سب سے زیادہ کس کو سنتا ہوں ارے جیت کو بھی سنتا ہوں اوکی اور باقی میں آتیف اسلام کو سنتا ہوں رہات بھائی کو سنتا ہوں ضروری نہیں ہم بولی ووڈی سنیں میں کلاسیکل میں میرا موڈ ہوتا ہے تو میں استاد بڑے گلام علی خان صاحب کو سنتا ہوں اور استاد امیر خان صاحب کو استاد سلامت علی خان صاحب کو یا استاد برکت علی خان صاحب کو کچھ ویسٹن سننے کا موڈ ہے تو میں ویٹنی یوستن کو سنتا ہوں یا پھر سیل انڈیون کو سنتا ہوں پھرہ کبھی بھی ایسا نہیں رہا نہیں جی ہم تو کلاسیکلی سنیں گے ایسا نہیں ہے اور کوئی ایسا سنگر آپ نے یعنی ریسنٹی سنا ہو یا کمپوزر جو آپ کو ایسا لگا کیا ہے اس کے ساتھ کام کر کے بڑا مزایا ہے یہ جو کرییٹیو فریدم دیتے ہیں نای کمپوزر وہاں بہت میں انجوائی کرتا ہوں اچھا انسر دے گے فریتم دا ایسا ایک کمپوزر ہیں کہ مجھے لگتا ہے میری جو وائس ہے یا میرا جو میزیکل سٹائل ہے ان کی میوزیک کے ساتھ بہت بہت میچ کرتا ہے ایک کمپوزر بچے ہیں ویشال بھڑ بچے اس کے لئے میں نے کام کیا گئی ہے ویشال جی نے کبھی کام نہیں کیا میرے ساتھ میں اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کیونکہ ان کا جو سٹائل ہے وہ میں بہت اچھے سے یہ کر رہا ہوں باکہ آلماست جتنے بھی کمپوزر ہیں آمیت رویدی بھی بہت ان کے ساتھ کام بھی بہت مزا آتا ہے مجھے مجھے یاد ہے بھی نا میں یو ایس سٹور پیتا نا راست یر تو مجھے ایک گانا آمیت نے فون کیا کہ کہاں ہے میں نے کہا میں تو ادھر ہوں آپ مجھے گانا بھیج دے کیونکہ میں نے وہاں پہ چودہ سے پندرہ گانے ریکارڈ بھی کئے تھے انہوں نے بھولا یار لیکن یہ گانے میں رانی جی نے بھولا ہے کہ یہ گانا وہ رہے گی ریکارڈنگ میں کیونکہ اموشنل گانا ہے مرس چٹر جی بس بس نوروگ تو گانے میں تو انہوں نے مجھے میرے لیے ٹوینٹی فائی ڈیز ویٹ کیا میں واپس آیا میں نے کہا اور میں آیا تب وہ گانا گا ریکارڈ کیا تو آج کل تو آج کل کہاں ہے کہاں ویٹ کرتے ہیں سب آپ کے لیے اوارڈ کیا ہے جو آپ کو سٹیج پہ ملتا ہے جب کوئی آپ کو فون کر کے پریشیٹ کرتا ہے اور پرسنلی بات کرتا ہے دیکھنے دونوں کا اپنا ایک کام ہے خوشی دونوں میں ہوتی ہے آپ کو جب فیزیکلی کچھ اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ کو ایک بندہ جو جس نے بہت میشہ میں مجھے نیا نا عمر حالدی پلکر جی کا کال آیا اور انہوں نے مجھے بہت عاشرواد دیا اور انہوں نے کہا کہ تنہیں گانا گایا ہے اور اس میں جو پورا گانا کمال ہے لیکن جو بگننگ میں تو علاپ گایا ہے اس میں بالکل سرینڈر کر دیا تنہیں یہ آپ کون سے گانے کے بات کر رہے ہو جو ایک ویب سریز آئی تھی تالی تالی سریٹ میں تیسے نہیں تو اس میں میں نے گایا تھا اور انہوں نے تقریباً میرے سے 45 منٹ پات کی تو مجھے اتنا اچھا لگا اور ایک کونفیڈنس ڈبلپ ہوتا ہے کہ پھر میں نے انہوں کو کہا آمان بھائی آپ میرے سے ایسے جاوید بھائی کیوں بولتے ہیں مجھے میں تو آپ کے بیٹے کے برابر ہوں کہنے لگے کہ نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا آپ کو اوپر والے نے کچھ دیا ہے اس کا ریسپیکٹ کرتے ہو جی لگاتا ہوں بھائی آپ نے کافی لیجنڈری میوزیشنز کے لیے کام کی اور ساتھ میں کام کی ہے تو کچھ ایسی کسی لیجنڈ نے آپ کو ایڈوائز دی اور جو آپ کو لگایا کیا یہ بات میرے ساتھ رہ گئی ہے غلام علیک خان صاحب نے مجھے بہت اچھی بات بتائی تھی اور بہت پہلے کی حالانکہ بہت پہلے کی بات ہے تب میں انڈسٹری میں بھی نہیں آیا تھا انہوں نے کہا تھا کی بیٹا کبھی بھی نہ جو میوزک فیلڈ میں ایک جانکر آدمی آپ کی پیٹ تھپ تھپا رہا ہے اور آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور ایک لاکھ لوگ جو میوزک نہیں جانتے ہیں وہ آپ کی خانہ خانہ واہ واہ کر رہے ہیں تو وہ ایک آدمی ایک لاکھ کے برابر ہے تو یہ بہت زبردست ایڈوائیز دی تھی میں نے ایک گانا گایا تھا بندش بینڈٹ کیلئے دکھ سریزاں تو اس میں ایک گانا گایا تھا جو کہ ایک سمی کلاسیکل اب میں اتنا ہارڈکور کلاسیکل نہیں گاتا لوگوں کو ایسا لگتا ہے میرے بارے میں کہ میں بہت کلاسیکل سیکھا ہوا ہوں میں بڑا خیال چھوٹا خیال وہ گاڈ گفٹی ہے میرے سونو بھائی نے بھی بولا تھا کہ تمہاری مرکیاں بڑی ساف ستری گاتے ہو ایسا سب بہت لوگ بولتے ہیں پانٹی دانچے چکور جی جنر موسیق بار کال کیا اور انہوں نے بولا کہ ایسا جا بہت اچھا گا رہے ہو ہم نے اب تمہارا بہت سنا ایسا بہت بنمرتا سے بات کر دے نیچے کی سور بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں میڈل اوک ٹی بھی بہت اچھا لگ رہے ہیں اوپر کی سور بھی بہت اچھا ریاض بہت اچھا لگ رہا ہے اور اپنے ریاض بول رہا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے ایسے بندے نے پلشویٹ کیا اگر آپ کو موقع ملے کسی سے بھی چاہے وہ ابھی زندہ ہے یا نہیں ہے کسی کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کا ایک ڈویٹ دانا تو کس کے ساتھ کرنے کا من کرے گا میری بڑی تمنا تھی کہ میں کبھی نہ کبھی لاتا جی کے ساتھ میں مجھے ایک چھوٹی سی لائن گانے کا بھی موقع میں دکیا ہے میں خوش نصیب سمجھے گا کہ مجھے بڑا پیار کیا انہوں نے اور ایسا ہوا تھا کئی بار کہ ایک گانا شیوہ مانی جی کا میں نے گایا تھا اور کوئی تمیل گانا تھا تو وہ دیدھے کا عاشرباد لینے کے لئے گھر پر گئوں گیا تو انہوں نے پوچھا گانا سنایا ان کو یہ کس نے گایا ہے تو میں نے جاوید علی نے گایا ہے تو اسی وقت انہوں نے فون کیا میرے پاس اور مجھے بہت عاشرباد دیا دیکھیں آپ بہت اچھا گاتے ہو اور اشور آپ کو بہت ایسی گاتے رو اور لمبی زندگی تے اور نیکس ڈے انہوں نے مجھے میرے لئے ایک قرآن پاک بھیجا چھوٹا سا اتنا اور میری بائیف کے لئے ڈریس بھیجا اور کچھ جیوری بھیجی نیکس ڈے تو وہ میرے لئے بہت بڑی کسی اوارڈ سے کم نہیں this is what make people legend I think اور اپنے انٹریوز میں بھی انہوں نے کئی دفعہ بولا ہے کہ ان کے جو بیسٹ سنگرز میں میرا بھی نام آتا ہے آپ نا پندرہ سال سے آپ کے ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہو سچین جی اور ہیز بین مینجنگ ہی ہے اب یہ یوگیش ہے تو آپ کے ٹیم بھی اس ٹائم میں کتنی ایوال ہوئی ہے بہت زیادہ اور مجھے کبھی ٹیم لگتی نہیں ہے میری جو ٹیم ہے وہ میری فیملی میمبر جیسے بن گئے میں ان سے کچھ بھی بات ڈسکس کر سکتا ہوں یا وہ مجھے کچھ سجیشن دے سکتے ہیں کہ آپ کا جو مینجر ہوتا ہے آپ کی جو مینجنگ ٹیم ہوتی ہے وہ ایک ریلیڈ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے آپ کو نہیں بتا پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو صرف پرفارم کرنا ہے اگر وہ صحیح نہ ہو تو آپ بلکل بھی گروہ نہیں کر سکتے اور آپ لکھی کہ مجھے اچھا مینجمنٹ ملا ہے کہیں آن لائن پڑھا کی آپ ڈیڑھ سو روپے لے کے بوم بے آئے تھے اور آج آپ کی ورث فورٹی سیون ملین ڈالرز ہے سیون ملین ڈالرز کا مطلب ہوتا ہے تقریباً چار سو کروڑ روپے آرے باب سر بالکل بھی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ سچی ہو اور میں کبھی میرے تھوٹ نہیں میں یہ تھوٹ لے کے چلتا بھی نہیں سر میں سچی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنے کروڑ روپے مل جائے ہیں اور یہ کر سر من کی شانتی بہت امپورٹنٹ ہے رات کو نیند اچھے سا آنے چاہیے اور دو فل کے اچھے سے کھائے اور فیملی کے ساتھ میں اچھے زندگی بزارے ای ٹھنگ اس سے بہترین زندگی کوئی نہیں ہے ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں ڈیڑھ سو روپے لے کے آیا ضرور تھا میرے پاس ایک تانپورہ تھا ایک ڈیڑھ سو روپے تھے اور گلے میں میرے پاس ایک چین تھی میں نے بارہ سو روپے میں وہ چین بیچی بہت ہلکی سی تھی اور اس کے بعد میں پھر ملا آگے کا یہاں پہ خرچہ چلایا آپ کو سٹیج پہ کوئی سب کے ساتھ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ محب ہوتا ہے کبھی سکرو up ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ سٹیج پہ کچھ ہویا ہے کبھی ایسا کی میک بند ہو گیا بہت بار ہوتا ہے ایک بار آئے ساری ساری ایک بار کی بات بتاتا آپ کو ساؤت آفریقہ کی بات ہے تو ساؤت آفریقہ میں کیا ہوا کہ ہم لوگ ٹریک پہ پر فارم کرنے کے لئے جاتے تھے اب ہی کی بات نہیں بتا رہا ہوں پہلے کی بات پتا رہا ہوں. جوہانس برگ میں میرے تقریباً سات سے آٹھ ٹریکس تھے اس میں میں پرفارم کرتا تھا تو آپ کو پتا ہے سی ڈیز پہ ہم لوگ ٹریکس لگے جاتے ہیں تو ٹریکس آپ کو تو پتا ہے نا تو ٹریکس کپ ہو جاتا تھا کبھی سب سے ویرڈ میں وہ کبھی بھون نہیں سکتا ہوں آڈینس بھری ہوئی ہے اور آپ جو بھی کارے ہو تیرے ماں تے جو مر دم کے درے گانوں بالی جم کے ہرے مان لو یہ گانا گاہ ہے تو وہ گانا گاتے گاہ تیرے ماں تے جو مر دم کے تیرے ماں تے جو مر دم کے ایسا ہو گیا وہ انسیڈنٹ میں کبھی نہیں پھول سکتا اور اس ٹائم پہ میرے ساتھ میں کوئی مینجر بھی نہیں ہوتا تھا کہ چلو بھائی کوئی ہیلپ کرنے کے لیے چلا گیا آپ کچھ فنگس لگ جاتا تھا اس پہ سی ڈیز پہ اور وہ نا سکپ ہونا شروع جاتا وہ انسیڈنٹ میں کبھی نہیں بن سکتا ہے کوئی ایسا گانا ہے جو دن بھر بیک گراؤن میں چلتا رہتا آپ کا فیوریٹ گانا بہارو نے میرا چمن لوٹ کر خزا کو یہ الزام کیوں دے دیا یہ فیلال دماغ میں آیا واہ میں نے پہلی بڑھ سنے میں نے کافی پرانا کانا ہے دماغ میں آیا ہے بھی دماغ میں آیا ہے بھی بہری گوڈ جو موسیق انڈسٹری کے لئے اگر ایڈوائز دینیو آپ کو میں نے بہت نامچین انٹرنیشنل آرٹسٹ بھی ایسا دیکھے ہیں کہ جن کو ملینز ملینز ویوز ہیں یوتیوب پر لیکن جب وہ سٹیج پر آتے ہیں تو پھر وہ بات نہیں بن پا دی تو اگر آپ نے محنت کی ہے تیاری کی ہے تو پھر آپ کئی بھی کھڑے ہو جائیں تو ایسے ہی ہوں گے کچھ بھی ہو ٹیکنالوجی کتنی بھی آنے دیچے لوگ لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنا ریاز نہ چھوڑیں پریکٹس نہ چھوڑیں جاتے جاتے پہلی چیز تو تینکیو سو مچ کہ آپ نے بہت کھل کے جواب دی بہت مزایا میں نے اتنا کھل کے انٹریو کبھی نہیں دیا اور مجھے بڑا مزایا اور کیا ہے نا اس کا سارا شریح آتا ہے کیونکہ آپ اتنی پوزیڈیو انرجی ہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے ایسا لگا ہی نہیں کہ ہم انٹریو کر رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے ایسا لگا کہ ہم باتشیت کر رہے ہیں ہم بھول گئے تھے یہاں پہ کیامراز لگی ہوئے ہیں ہم بھول گئے تھے یہاں پہ کیامراز لگی ہوئے ہیں